جب ہم ایک knowledge sharing culture کی بات کرتے ہیں تو اس culture کو ہم نے transform کرنا ہوتا ہے as a knowledge manager کہ جب ہم knowledge management کا کام کریں گے اور کسی organization کا انتخاب کریں گے تو اس organization میں جا کے ہمیں اس کے culture کو change کرنا ہوگا اور اس کو ہم نے اس قابل بنانا ہوگا کہ وہ knowledge sharing کے لیے knowledge management کے لیے جو ہے وہ مفید ہو جائے اور knowledge sharing کا کام اس میں آسان ہو جائے تو اس کو transform کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اس پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے کچھ guidelines دی گئی ہیں کہ transformation میں کن باتوں کا خیال رکھیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے کہ role modeling is crucial کہ role modeling کریں کہ جو leaders ہیں جو seniors ہیں وہ اپنا کام کریں knowledge sharing کا culture develop کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے knowledge sharer بن جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسری ان کو automatically follow کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں دوسرا point ہے culture is often transmitted through stories and myths that admire certain virtues held to be important to the organization ایسی کہانیاں ایسے واقعات جس میں یہ ثابت ہو کہ knowledge sharing جو ہے وہ کیسے مفید ہو سکتی ہے اور ادارے کے اندر جو اچھے experiences سیکھے گئے ان سے دوسری کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ادارے میں stories کو اور واقعات کو سنانے کا اگر انسلام کیا جائے تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ knowledge share ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی کہ in reacting to crisis leaders can send strong messages about values and assumptions کہ جب ہم culture کی بات کریں گے تو پھر crisis میں leaders کیا کرتے ہیں یا seniors کیا کرتے ہیں اس کی میں مثال دوں گا کہ اگر کسی company کا ایک culture ہے کہ ہم نے quality of the product پہ compromise نہیں کرنا لیکن اگر انہیں یہ پتا چلے کہ market down ہو گئی ہے اور sale کم ہو رہی ہے اور product بنانا اور بیچنا جو ہے وہ مہنگا پڑ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اب leader کا کام یہ ہے کہ وہ اس company کا نام رکھنے کے لیے وہ quality پر ابھی بھی compromise نہ کریں اور product میں کوئی raw material میں خرابی نہ کریں یا کہیں بھی اس کو سستے طریقے سے بنانے کی کوئی unlawful یا unethical کوشش نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں اس کی quality خراب ہو تو یہ چونکہ ایک value تھی کہ ہم quality control پر پورا focus کرتے ہیں اس value کو پیچھے نہ ہونے دیں اس سے کیا ہوگا کہ culture آپ کا آگے جائے گا اس کے ساتھ ہے in addition to moving motivating behavior directly a reward system can send powerful messages regarding what is important کہ صرف آپ motivating نہ کریں آپ reward system بنائیں کہ جو لوگ knowledge sharing کا کام کرتے ہیں آگے بڑھ کے willingly کرتے ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی incentive دیا جائے جس کے نتیجے میں وہ اس کام کو اور زیادہ اچھے طریقے سے کریں important and public decisions also communicate the importance of certain values جو public decisions ہوتے ہیں جو سب کے سامنے automatically آ جاتے ہیں اس کے مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ اگر ایک سال کا budget بنا اور اس budget میں training کے جو رقم ہے وہ منس کر دی گئی اس سے پہلے سالوں میں وہ تھی تو اس سے ایک message جائے گا کہ institution یا organization اس میں interested نہیں ہے کہ اپنے staff کی training کی جائے اور knowledge ان کو دیا جائے تو اس سے جو ہے وہ غلط message جائے گا تو آپ کی جو values ہیں ان میں سے آپ کی جو priorities کیا ہیں ان کو اوپر کیسے رکھنا ہے تو اس میں public decisions جو ہیں وڑا role play کرتے ہیں تو وہاں بھی اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے leaders communicate the importance of values by what they praise and what they criticize جو senior management ہے جو leaders ہیں وہ کس چیز کی تعریف کرتے ہیں کس چیز کو criticize کرتے ہیں اس سے ایک standard set ہوتا ہے ادارے کے اندر کہ ان کا value system کیا ہے وہ کیا knowledge کو share کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں یا knowledge کو hoard کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو ان کا یہ جو behavior ہے کسی کی praise کرنے کا یا criticize کرنے کا اس سے بھی ایک culture جو ہے وہ change ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی cultural artifacts کہ ویسے تو جو culture ہے اس کے اندر جو values ہیں جو assumptions ہیں وہ tangible form میں نہیں ہوتی لیکن جب آپ culture کو change کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسے میز لینے پڑیں گے جو tangible form میں ہوں اور انہیں جب ہم tangible form میں لے آئیں گے تو انہیں انہی کو ہم cultural artifacts کہہ رہے ہیں artifacts mean وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں کہ جن کو measure کیا جا سکتا ہے جن کو چھوا جا سکتا ہے جن کو دیکھا جا سکتا ہے اور جن کو observe کیا جا سکتا ہے directly اس میں جو steps ہیں وہ ہیں having knowledge journalists begin interviewing key people to document projects best practices lesson learned and good stories کہ آپ ان کو ہم knowledge journalists کہتے ہیں جو جا کے انٹرویوز کرتے ہیں اور knowledge کو capture کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اپنے کام پر لگا دیں جب وہ جا کے employees سے ملیں گے تو نظر آئے گا کہ knowledge sharing کا culture جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہے instituting knowledge management get to gather which could be breakfast lunch and learn sessions any type of informal gathering to help people get to know one another sometimes with thematic talks and to show managerial sport ان کی جو informal gatherings ہیں اس کا انتظام کرنا شروع کر دیجئے وہ ناشتے پہ ہو سکتا ہے وہ کئی ورکشاپس ہو سکتی ہیں وہ کوئی خاص سیکھنے سکھانے کے sessions ہو سکتے ہیں کہ جہاں ان کی socialization بھی ہو اور knowledge sharing کا بھی ایک ان کو platform ملے اس کے بعد ہے newsletter newsletters to publicize knowledge management initiatives and celebrate good role models اس کا knowledge management کا جو department ہے جو اس کا project ہے وہ اپنا ایک newsletter شروع کر سکتا ہے کہ knowledge management کے کام میں جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس کام کو کس طریقے سے publicize کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ knowledge management pilot projects such as expertise location systems اور intranets with space devoted to different communities of practice the communities of practice بنائیں intranet بنائیں intranet کے اوپر knowledge management کا کام شروع کریں اور expertise location system design کریں expertise جتنی بھی آئی دارے میں ان کو ان کا ڈیٹا ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس کی ایکسیس جو ہے وہ باقی ایمپلائیز کو دی جائے اس کے بعد ہے جی چینجنگ پرفارمنس ایویلویشن کرائیریا to reflect and assess knowledge sharing competencies and accomplishments کہ جو assessment کرنی ہے جو ایویلویشن کرنی ہے ایمپلائیز کی اس کرائیریا میں چینج کریں اور جو ایمپلائیز جو ہیں وہ knowledge sharing کا کام کرتے ہیں ان کے کوئی marks یا ان کی پرموشن میں کوئی چیز اس میں رکھی جائے اس کے بعد ہے جی censuring knowledge holders and rewarding effective knowledge sharers کہ آپ knowledge holders جو ہیں جو knowledge کو روکتے ہیں ان کو کسی طریقے سے کوئی سزا دی جائے ان کو discourage کیا جائے اور جو knowledge کو share کرتے ہیں ان کو encourage کیا جائے redesigning workplaces to allow for gathering places کہ workplaces کو ایسا ڈیزائن کیا جائے کہ لوگوں کی آپس میں interaction آسان ہو اور یہ نظر آئے کہ institution اس interaction کو encourage کرتا ہے اس کے بعد ہے جی lessons learned from cultural change initiatives ایک author نے کیا کیا کہ جو initiative لیے گئے cultural change کے اس میں سے کچھ چیزیں سیکھیں اور ان کو ایک list کے صورت میں ہماری textbook میں شامل کیا اس میں کونسے points ہیں کہ provide information about the skills and experience of employees to overcome problems arising from the absence of difficulty of establishing personal relationships کہ یہ جو personal relationships نہیں ہوتے تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ کام میں کمی ہوتا ہے knowledge میں کمی ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ knowledge اور skills جو employees کی ہے ان کو اس طریقے سے ان کو دی جائے کہ وہ absence جو ہے اس کی آپس میں relationship کی اس میں بھی کام کر سکیں پھر ہے provide support mechanism such as feedback for effective knowledge sharing to take place کہ جو knowledge sharing کا کام ہو رہا ہے اس کا feedback لینے کا بھی کوئی طریقہ جو ہے وہ implement کیا جائے active knowledge transfer requires a bi-directional communication channel اب یہ bi-directional کیا ہے vertical بھی communication channel ہو اور supervisor کا supervisie کے ساتھ اور پھر employee کا اسی level کے دوسرے employee کے ساتھ جس کو ہم horizontal channel کہتے ہیں تو communication vertical بھی ہو horizontal بھی ہو دونوں طریقوں سے communication کو open کیا جائے بہتر develop common goals and mutual trust common goals کو develop کیا جائے مختلف section سے آپ لوگوں کو لے کے ان کے common goals بنا سکتے ہیں اور پھر ایک ایس اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک mutual trust کا ایک environment پیدا ہوگا اس میں جو next point ہے وہ ہے کہ knowledge management is an evolutionary process that must be embedded into organizational culture کہ organizational culture کے اندر knowledge management کو آہستہ آہستہ evolutionary ہے کہ اچانک نہیں ہوگا آہستہ آہستہ اس کا حصہ بنایا جائے اور اس میں آخری بات کیا ہے the introduction of new communication information technologies کہ جو icts ہیں جو computer ہے جو web ہے جو software ہے جو hardware technology ہے ان کا use کیا جائے organization کے اندر knowledge management کے لیے اور knowledge کی capturing سے لے کے اس کی sharing کا اور اس کو اس کی ripositive بنانے کا اور اس کو use کو آسان کرنے کا اس کے لیے different technologies ہیں اور یہ ان میں سے بہت ساری technologies جو ہیں وہ free be available ہیں اور price کے ساتھ بھی ہیں ان کو implement کیا جائے تاکہ لوگوں کا آپس میں knowledge sharing کا کام آسان ہو جائے ہے جو آپ جوز ہے جوز تاکہ ساری کچھل جوز آپ کچھل تاکہ